بزرگوں سے بھی التجاہ کروں گا والدین سے بھی کہ آج کے جوان کو سمجھیں ہم سے غلطی ہوتی ہے ہم جوان کو سمجھ نہیں رہے ہیں ہم اس زمان کو اپنے زمانے کا جوان سمجھتے ہیں جبکہ مولا متقیان خود فرماتے ہیں یہ تمہاری اولاد ہے یہ آنے والے دور کی ہے اس کا زمانہ الگ ہے لیکن ہم جب اپنے بچے سے بات کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا تمہیں نہیں پتا ٹھیک ہے آپ کا تجربہ اپنی جگہ پر آپ کی ساری باتیں ہیں آپ کا اعترام لیکن یہ کسی اور زمانے کا جوان ہے اس کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہیں اس کی ضرورتیں کچھ اور ہیں آج والدین بہت سارے اپنے بچوں کی باتوں ہو چاہے وہ بیٹیاں ہوں جائے وہ بیٹے ہوں ان کو اس طرح نہیں انڈرسٹینڈ کر پر رہے تو آج جوان ڈپریشن کا شکار ہے آپ یقین کریں یہ حقیقت ہے جوان ڈپریشن کا شکار ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا میں یوں سوچتا ہوں چاہے وہ جوان بیٹیاں ہوں چاہے وہ جوان بچے ہوں پہلی بات تو ان جوانوں کے لئے کہ بہرحال موقع نہیں ہے لیکن بہرحال آپ کوشش کریں کہ ان کی جوانی میں ان کی شادیاں گرمائیں پہلا قام یہ کریں کیوں؟ کیونکہ دشمن پوری کوشش کر کر ان کے نفسوں کو خراب کر رہا ہے کوشش پوری کریں بہرحال کیونکہ اس جوان کو کمال پہ پہنچنا ہے تو ہر وہ راستہ جو اسے تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے اس کو بند کریں اور اسے بات کریں جوان سے دپریشن کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کی بمبارٹمنٹ ہے سوچوں کی انفارمیشنز کی خواہشات کی چیزوں کی ہم خود بچے کو بیٹا بڑے ہوگے یہ بننا وہ بننا نا بچے کو بڑے ہوگے یہ نہ بتائیں تم نے پیسہ کمانا ہے نا بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا تم نے خوش کیسے رہنا ہے یہ سکھائے ہوں سے تم نے انسان کیسے بننا ہے بیٹا کوئی فرق نہیں بڑھتا بیٹا تم کچھ بھی بنو تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے تمہارے وجود سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ گفتگو کریں اس کے ساتھ